آج ہم لوگ سیکھیں گے کہ پلے کو کس طریقے سے پن کریں کہ وہاں کبھی بھی لٹکے نہیں آگے چلنے والے لائف میں کبھی بھی لٹکے نہیں کیونکہ پلہ جب لٹکتا ہے تو کافی ساری دکتیں ہوتی ہیں کیونکہ بعد میں لٹکنے میں کافی ساری دکت آتی ہیں تو اس کے لئے ہم آج ایسا طریقہ اپنائیں گے کہ پلہ کبھی بھی لٹکے نہیں اور اس کے لئے سب سے پہلی جو ایک رہتا ہے کہ سماگری ہونی چاہیے جو ہمارے پاس جو بھی لکڑی ہم لوگ پن کر رہے ہیں وہاں لکڑی پوری طریقے سے سوکھی ہونی چاہیے اور یہاں پہ ہم لوگ باس کی پن کا بلکل بھی پریयوگ نہیں کریں گے ہم لوگ اسے جو بھی تقنیک ہم لوگ اس میں لگانے جا رہے ہیں اسے ہم لوگ چابی یا پن کرنا پن کرنا تو جو باس سے پن کرتے ہیں اس کو پن کرنا کہتے ہیں پر یہ جو ہم لوگ کریں گے اسے ہم لوگ چابی مارنا کہتے ہیں تو اس میں ہوتا کیا ہے کہ جو بھی ہم لوگ کی چور رہتی ہے اس میں سائیڈ سے ایک پچھر مارا جاتا ہے جو کی آگے ایک سوٹ کا رہتا ہے اور پیچھے لگ بگ پورا کا پورا آدھا انچی رہتا ہے جو کی جب بھی چور کے اندر وہ پن مارا جاتا ہے تو جو بھی آپ کی چور رہتی ہے وہ بہت ہی اچھی طریقے سے ٹائٹ ہو جاتی ہے اب یہاں پہ بات یہ آتی ہے کہ جب ہم لوگ کا پلہ لٹکتا ہے تب پر بھی ہم لوگ کہیں نہ کہیں یہی چیز استعمال کرتے ہیں کہ جو بھی ہم لوگ کا چور ہوتا ہے اس میں کچک لگا کے ہم لوگ ایک پن مارتے ہیں کہ جو بھی ہمارا پلہ ہے وہ جو لٹکا ہے وہ صحیح ہو جائیں تو اسی طریقے کو کچھ جو پرتکریہ ہے اس میں پہلے ہی کر لی جائے گی کہ ان فیوچر پلہ کبھی بھی لٹکے نہیں اور پلہ ایک بار سوک گیا تو ویسے بھی لٹکنے کا کوئی بھی چانس نہیں رہتا ہے تو یہاں پہ اس پلے میں پوری طریقے سے اچھی طریقے سے ہم لوگ فیوکول لگا لیں کیونکہ فیوکول کی ماترہ بہت ہی زیادہ لگانی پڑے گی کیونکہ اس میں پن ویسے تو باس کا پن کرنے میں ایک پرابلم یہ بھی رہتی تھی کہ جب پولیس ہوتا تھا تو وہ جو باس کی پنیں وہ کالی کالی دکھائی دیتی تھی تو اس میں ایسا کچھ بھی نہیں رہے گا کسی کو پتا بھی نہیں لگے گا کہ اس کو پن کیا گیا تو یہاں پہ اب جو بھی ہمارا پلہ ہے اس میں پورا فیوکول لگا لیں گے اس کے بعد ہم لوگ جو بھی ہماری پن ہے وہ بھی میری پن ویسے بن گئی ہے اگر پن والی ویڈیو آپ کو دیکھنے تو میری چینل پہ آپ کو مل جائے گی پلیلسٹ میں آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں والی ویڈیو اور یہاں پہ جو بھی ہے وہ سارا کارکرم یہاں پہ ہو گیا اس کے پہلے میں نے ایک ویڈیو بنائی تھی وہ میں نے جالی کے بانے بنائی تھی وہ کچھ دن بعد لٹکنے لگتا ہے تو وہ پرابلم نہ آئے اس لئے تو یہاں پہ دیکھئے جو اپنا فریم میں اس میں تھوڑا سا ٹیپر بھی کیا گیا ہے تاکہ جو ہمارا چور رہے وہ اچھی طریقے سے فیل جا اور کبھی بھی اگر بائی چانس بھی اگر لکڑی تھوئی بہت بھی گیلی ہے تو بھی کچھ بھی نہ ہو تو یہاں پہ یہ پہلے ہم لوگ سکنجے سے ٹائٹ کر لیں گے اور یہاں پہ ہم لوگ کا جو بھی پن رہے گا جیسے کہ آپ پن دیکھ پا رہے ہیں پیچھے آگے ایک دم پتلا ہے نکیلا اور پیچھے آدھا انچی اب یہاں پہ ایک چیز رہے گی جہاں پہ ہول اگر ہم لوگ کو زیادہ معلوم میتے ہیں وہاں پہ تین پن لگائیں گے ویسے کبھل دو ہی پن اچھا کام کرتے ہیں پر اگر ہول زیادہ ہے تو آپ تین پن لگا سکتے ہیں اور یہ پن پوری اندر تک بیٹھارنی ہوگی تب ہی ہم لوگ کا جو بھی پلہ رہے گا وہ کبھی بھی لٹکے گا نہیں یہ پین ہم لوگ پوری مطلب کہہ سکتے ہیں ہر طرف ماریں گے جس جس جگہاں پہ ہمارا چور اور ہول ہے بیچ میں بھی ہم لوگ اسی طریقے سے ماریں گے اور پھر سب سے اوپر بھی پورا اسی طریقے کا پرکریا رہے گی سکنجا مطلب پورا جو بھی رہے گا ہم لوگا سکنجا کسنے کے بعد بیچ میں بھی دو آری ڈالتے ہیں اور اس میں جو بھی ہمارا پن رہتا ہے اس کو مار لیتے ہیں دو آری ڈالتے ہیں ہمارا پن رہتا ہے ہمارا پلہ پورے طریقے سے پن ہو چکا ہے اب اس میں کوئی بھی الگ سے کچھ کرنے کی ضرورت نہیں یہ ہمارا پلہ پن ہو گیا ہے اب اس میں ایک بات آپ کو دھیان رکھنے ہوگی کہ اس طریقے سے اگر آپ پلہ پنے آتے تو اگر بائچنس کچھ مشٹیک ہو جاتی تو پلہ کبھی بھی کھولے گا نہیں کیونکہ جو ہوتی ہے چور ایک بار فیل جاتی ہے تو اس کے بعد کبھی بھی کھولنے کا پروسیزر رہتا ہے آپ کھول نہیں پائیں گے چورو ٹوٹ جائے گی بہت ہی دکت ہو جائے گی اس لئے آپ دھیان رکھیں کہ ایک بار جو بھی آپ کا ناپ ہے اس کو اچھے سے لے لیں اب ہم جو بھی اپنا دلہا ہے اسے ناپ لے لیں گا اور جو بھی ہمارا سوتا ہے اس سے سارے دلہا دیکھیں گے کہ سارے دلہا برابر ہیں کھنے کینے موسیقی اب ہم لوگ جو بھی ہم لوگ کی لکڑی بیچ میں پڑی رہتی ہے اس میں کیلہ مار لیں گے اور اس کو پنچ کر کے اس کے اوپر گرادہ بھر دیں گے تاکہ یہ پتہ نہ لگے کہ یہ لکڑی جو بھی کیلہ ہمارا لگا ہے پولیس ہونے کے بعد چمکنے لگتا ہے اس لئے اس کو پن کرنا جروری ہے تاکہ یہ دیکھے نہ اور جیسے کہہ سکتے ہیں کسی کو پتہ نہ گے کہ کس طریقے سے پن کیا گیا ہے موسیقی تو یہ ہمارا پلہ تیار ہے اب آپ دیکھ پا رہے ہوں گے یہ پلہ دراصل میں نے بدل دیا تھا کیونکہ وہاں پلہ تھوڑا سا نیچے دب گیا تھا تو یہاں پہ آپ دیکھ پا رہے ہیں کوئی بھی اس میں باس کی پن نہیں لگی ہے یہ پلہ پورا کا پورا چابی طریقے سے پنیا گیا ہے کیونکہ جو ہم نے طریقہ یوز کرتے ہیں اسے چابی مارنا کہتے ہیں اور اس کے پریوک سے آپ کا پلہ کبھی بھی نہیں لٹکے گا کیونکہ جب پلہ لٹکتا ہے تب پر بھی ہم لوگ یہی جو کام میں ابھی جس طریقے سے میں نے اس کو بنایا ہے یہی طریقہ ہم لوگ بعد میں بھی یوز کرتے ہیں تو امید کرتے ہیں آپ کو یہ ویڈیو اچھلے ویڈیو کو لائک کریے گا میں آپ کے لئے ایسی ویڈیوز لاتا رہوں گا سب تک کے لئے دھنیواد آپ کا قیمتی سمیہ دینے کے لئے بہت بہت دھنیواد موسیقی 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 موسیقی